ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے آنے والی نپال کرکٹ ٹیم نے پاکستان پہنچنے کے بعد اپنی بھرپور تیاریوں کا آغاز کر دیا جمرات کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہنیف محمد ریجنل ہائی پرفارمس سینٹر میں نپالی کھلاریوں نے اپنی تربیت کا آغاز جسمانی وردشوں سے کیا جس کے بعد کھلاریوں نے پیٹنگ کی پیکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ پالنگ کے میدان میں اور فیلڈنگ کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں میں نکھار لانے کی کوشش کی نظر یہ آرہا ہے کہ نوجوان کھلاریوں پر مشتمل نپالی ٹیم بہت بلند عظائم لے کر آئی ہے اور ان کی کوشش ہوگی کہ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت جیسی ٹیموں کی موجودگی میں بہترین کارکردی کا مظاہرہ کرے اس موقع پر ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ ہے ٹیموں کے پوچڈیوں کی جیسی ٹیموں کے پاس خاصے ہیڈ کو چیزیون کی پہنچاً کھر چیزو کی پینکٹس کرنے کے پاس خاصے ہیڈکے رہا ہے جب ایک ترینے کے رای ہے ہے جس کے پارکستان اور پاکستان کے پاس ایک کامیے ہیڈیو پاکستان کے پاسaster ایک مرد کی ہے چھتا ہیڈیا اور پاکستان کے پاس ایک ہرگا ہے میرے پاس کچھے ساتھ کیا ہے ہے کہ آیچ انگیر پاس بیٹنے میں تصبح ہے اگر وہ اپنے 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 دارے ہیں برای باری سے پیشت سکتا ہے میں سنے لئے چندہ ہے اس نے لئے سے چطاتلگ کیا کیا جب ملکہ سے پیچھتے ہیں لیکن یہ سب ملکہ سلطا ہے لیکن جو ملکہ سلطا ہے ہمارے ہمارے وقت پاکستان اس ملکہ ہمارے لئے قلید ہے سلطا ہے جنس کے لئےٰ چندہ سلطا ہے ان سلطا ہے جب ملکہ سلطا ہے اب آپ پیشتے ہیں سے ہمارے لئے نمائے روز کے این اپنیے مجھے ایک ٹرکیٹ کی لانگویج کی بات کریں گے تو ایک ٹیم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے مجھے ایک ٹیم ایک ٹیم ایک ٹیم پر پرکس کرتی ہے پہ کچک کریں گے پہ ٹیم ایک دو دین ہوا ہے مجھے آگے ہم یہ دو دین ہوئے ہم LIKE I said کہ we've enjoyed the hospitality we've enjoyed the practice session so far to my my sharing کا سکتا ہوں